ہمارے ساتھ موجود ہیں قرآنک سٹیڈیز کے سپیشلسٹ ہیں جناب عبدالسلام عارف صاحب جناب عبدالسلام صاحب لاسٹ ایم انہوں نے بات کی تھی بنی اسرائیل کے واقعے کے حوالے سے تو کانٹینیو کی رہے ہیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈسکس کر رہے تھے سورہ بنی اسرائیل کو پڑھتے وقت کہ قوم بنی اسرائیل کا ماضی حال اور مستقبل کیا ہے اور اس میں ہم پہنچے تھے کہ بنی اسرائیل کی قوم جیہا وہ کیسے وجود میں آئی اب آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلے میں دو حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں ایک بخاری کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح پچھلی امتوں نے کیا ہے میری امت بھی ہو بھو وہی کرے گی گاز با گاز بلشت با بلشت بلکل وہی کام کرے گی جو پہلی امتیں کرتی رہی ہیں اور یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی گو کے سراخ میں گسا ہے تو تم بھی اس گو کے سراخ میں گس ہوگے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلی امتوں سے مراد یہ یہود و نصارہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے اس کے بعد ایک حدیث ترمزی میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت پر وہی حالات جو ہیں وہ گزریں گے ہو بھو یہ لفظ یوز کیا کہ ہو بھو وہی حالات گزریں گے جو بنی اسرائیل کے اوپر گزرے اور اس لیے اپنا مستقبل جاننے کے لیے اپنے حال کو بہتر بنانے کے لیے ان کا ماضی حال اور مستقبل پڑنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈگری دے دی ہے کہ وہی کچھ گزرے گا جو کچھ ان پر گزرا اب قرآن جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات کے بعد شروع کر رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور جو ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے اس پہ غور کریں قرآن کے جملے کے کہ موسیٰ کو جو کتاب دی گئی وہ ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے اور ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی وہ ہدایت تھی تمام انسانوں کے لیے یہ ایک میجر فرق ہے ہمارے سٹیٹس میں امت محمدی کے سٹیٹس میں اور امت موسیٰ کے سٹیٹس میں کہ موسیٰ کو جو کتاب دی گئی وہ صرف ان کے لیے ہدایت تھی جبکہ ہمیں جو کتاب بنایت کی گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت تھی تو اللہ نے کہا پہلے تو ان کو یہ کہہ کے پکارا کہ اے نو کے ساتھ کشتی پر سوار ہونے والوں کی اولاد اب یہ چونکہ نو کے وقت پوری جو ہے نو علیہ السلام کے سلاب میں پوری دنیا جو ہے وہ تباہ کر دی گئی تھی اور انسانیت نئے سیدھے سے بلڈ کی گئی تھی تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ انہی لوگوں کی اولاد ہیں جو نو کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے ہوئے تھے اب وہ نو کے بیٹے تھے یا کوئی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں یہ قرآن نے کہا کہ جو کشتی پر سوار ہوئے تھے اور ساتھ انہیں کہا کہ ہم نے تمہارے بارے میں کتاب میں لکھ دیا تھا کہ تم دو دفعہ زمین پر فساد کرو گے اور میں تمہیں دو دفعہ عذاب دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کی طریق ہے وہ یہ ہے کہ دو ان کے روج ہیں اور دو ان کے زوال ہیں اور یہی حالات ہوب ہوں ہمارے اوپر گزرنے ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے دو روج کیسے ہیں تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے آئے وہاں سے مصر سے اور یہ عباد ہو گئے فلسطین میں تو تعلوت علیہ السلام نے پہلی ان کی سلطنت قائم کی پھر وہ سلطنت دعود علیہ السلام کو ملی اور دعود کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام آئے خلافت کے اوپر بادشاہت کے اوپر اور اس وقت دنیا کی ایک ایسی حکومت ان کی اسٹیبلش کی گئی جس کی کوئی مثال جو ہے وہ انسان کی تاریخ میں نہیں ملتی اتنی عظیم و شان حکومت اور اتنی بڑی سپر پاور تھے یہ دنیا کی کہ وہاں پہ جا کے اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی گئی وہ نہ صرف انسانوں اور زمین کے اوپر حکومت تھی وہ سمندر پہ بھی حکومت تھی وہ ہواوں کے اوپر بھی حکومت تھی وہ پرندوں کے اوپر بھی حکومت تھی وہ جانوروں کے اوپر بھی حکومت تھی اور ایون وہ جنات کے اوپر بھی جو حکومت تھی یعنی ایسی حکومت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے پہلے نہ کشی کو دی گئی اور نہ بعد میں دی گئی یہ ان کا انتہائی عروج تھا بنی اسرائیل کی قوم کا انتہائی عروج تھا اس کے بعد پھر انہوں نے بدماشیاں شروع کی انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا انہوں نے مختلف تعویلیں نکالی اللہ کی آیات کی اللہ کے احکامات کو بدلا اور پھر کیا ہوا اللہ نے ان کو زوال کا شکار کیا اور ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا نیبوکٹ نظر جس کو کہتے ہیں وہ عراق سے آیا بیبلونین کا بادشاہ تھا وہ عراق سے آیا اس نے ان پر حملہ کیا اور ان کی اینڈ سے اینڈ بجا دی اور وہ خوبصورت تعمیر جو سیدنا سلمان علیہ السلام نے کی تھی ایک مریکل تھا وہ انسانی تاریخ کا اس کو اس نے مسمار کر دیا اور اس طرح مسمار کیا کہ ایک اینڈ بھی اس کی نہیں چھوڑی جس کو حیکل سلمانی کہتے ہیں ہم اس کو بیت المقدس کہتے ہیں یا مسجد سلمان یا مسجد اقصہ کہتے ہیں تو اس کو انہوں نے اس نے تباہ کیا اور ان کی عورتوں کی عصمت دری کی قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر ان کو غلام بنایا اور ان کو وہ اپنے ساتھ عراق میں لے گیا پوری کی پوری قوم کو وہ باندھ کے اپنے ساتھ عراق لے گیا جو قام کرنے کے قابل نہیں تھے ان کو قتل کیا ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا گیا اور اللہ نے ان کے اوپر ایک برا عذاب مسلط کیا جس میں یہ صدیوں رہے اس کے بعد انہوں نے پھر توبہ کی نبوت کا سلسلہ پھر ان میں جاری ہوا اللہ کے انبیاء انہوں نے ان کی بات مانی توبہ کی تو اللہ نے سائرس کے ذریعے ایران کا جو بادشاہ تھا سائرس اس کے ذریعے ان کو نجات دی اس نے ان کو وہاں سے ریلیز کروایا ریلیز کر آکے واپس فلسطین میں بیجا وہاں آکے انہوں نے دوبارہ سے پھر وہ حیکل تمیر کیا جس کو سیکنڈ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے اور حیکل دوم بھی کہا جاتا ہے یعنی اسی کاپی کے اوپر انہوں نے دوبارہ وہ محل بنایا ان کو پھر روج ملا پھر ان کی حکومتیں قائم ہوئیں اور پھر یہ ورلڈ کی سپر پاور بن گئے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے پھر وہی حرامزدگییں شروع کی اور یہاں تک گزر گئے گئے انہوں نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا انہوں نے ذکریہ علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے یایہ علیہ السلام کو ایک رکاستہ جو تھی اس کی فرمائش کے اوپر انہوں نے اس کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یکے بعد دیکھ رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے ایک نبی فوت ہوتا تھا تو دوسرا نبی فوری ان میں آ جاتا تھا لیکن اس کے باوجود یہ قوم سیدھی نہ ہوئی اور سب سے پہلے انہوں نے معاش کو خراب کیا ایک نامش کو خراب کیا سعود کو حلال کیا اور انہوں نے سعود کا کاروبار اور اس وقت بینکنگ کا سسٹم انہوں نے شروع کیا اور اللہ نے ان کے اوپر حجت قائم کی حجت اس طرح قائم کی کہ اللہ نے اپنا ایک بہت بڑی نشانی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اوپر مبوز کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ آپ اس کی کوئی اور مثال دے ہی نہیں سکتے سوائے آدم کی اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ آدم جو ہیں وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے تھے اور عیسیٰ جو ہیں یہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موجزے دیئے وہ موجزے اس لیے دیئے کہ تاکہ یہ جو بگڑے ہوئے ہیں یہ واپس آ جائیں اور ایسے موجزے دیئے جن کی کوئی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو موجزے دیئے گئے وہ شاید وہ کسی اور انسان کو نہیں دیئے گئے ہیں فار اگزیمپل کہ مردے کو زندہ کر دینا مٹی کے ساتھ ایک چڑیا بنانا اور اس میں پھونک مارنا اور اس کو اڑا دینا پھر اس کے علاوہ جو جزام کے مریض ہوتے تھے کوڑم جس کو کہتے ہیں اس کے مریض کے اوپر ہاتھ پیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا جو پدیشی طور پر اندہ ہوتا تھا اس کی آنکھوں پر اپنی اونگلی لگاتے تھے اس کی بنائی جو ہے وہ بحال ہو جاتی تھی تو اس سارے موزوں کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اس خباست کے اس لیول پر چلی گئی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس اللہ کے نبی کو ولد الزنا قرار دیا حرام کی اولاد قرار دیا ان کی ماں پہ الزامات لگائے ان پر ان کو جادوگر کہا اور یہاں تک چلے گئے کہ پھر ان کو انہوں نے سلیب چڑھانے کا بندوبست کر لیا تو اللہ تعالی نے چونکہ جب اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ جب اپنے رسولوں کے ذریعے آخری حجد پوری کر لیتا ہے تو پھر ان کے اوپر وہ عذاب لے کے آتا ہے تو اسی رسول کے ذریعے سے عذاب آتا ہے چونکہ ان کا ابھی ایک قسط باقی تھی اس دنیا میں ان کا یہ ایک اروج تھا پھر اس کے بعد ان کو زوال آنا تھا تو اللہ نے اس رسول کو زندہ اٹھا لیا قرآن پاک میں واضح طور پر کہا گیا کہ نہ عیسیٰ کو سولی دیا گیا نہ سلیب دیا گیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور پھر اللہ نے آگے چل کر سورہ مریم میں کہا ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے بھی اس کو انشاءاللہ اگلی سورہ ہم وہی شروع کرنے جارہے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے بھی اس میں اللہ نے کہا کہ یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور ان کو باقی رکھا ان پر عذاب مسلط کرنے کے لیے اب ہم چلتے ہیں واپس اپنے نبی کی حدیث کی طرف کہ تم پر ہو بھو وہی حالات گزریں گے جو ان پر گزرے تھے اب ہم اپنی طرف آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے بعد ہمارا عروج شروع ہوا اور یہ عروج ایک ہزار بارہ سو سال تک دنیا میں قائم رہا ہم نے دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی ہم پوری دنیا کے مالک ٹھرائے گئے ہم پوری دنیا کے حکمران تھے اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وقت تھا کہ یورپین قومیں جو تھی وہ ہمیں ٹیکس اور جزیہ دیا کرتی تھی اپنی زندہ رہنے کے لیے اور پہلے عموی سلطنت پھر اس کے بعد حارون رشید اور مامون رشید کی عباسی سلطنت جس میں تمام یورپ کے بادشاہ جو تھے وہ فخر سمجھا کرتے تھے کہ اگر انہیں کوئی خط آتا تھا حارون رشید کے دربار سے اتنی بڑی سلطنت ہماری قائم کی گئی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد کیا ہوا پھر تھوڑا سا جڑکا ہمیں دیا گیا حلاقو خان کے لیکن پھر ہم اپنے روج ہمارا برقرار رکھا گیا اگرچہ اسلام کا جو پلٹیکل سسٹم تھا وہ تھوڑا سا متاثر ہوا بادشاہت آئی اس میں لیکن اسلام کا سوشیو اکنامک اور جو اسلام کا کلچرل سسٹم تھا وہ بلکل برقرار رہا اور ایک وقت تھا کہ دنی پوری دنیا میں تین بڑے حکومتیں تھیں ہندوستان میں مغلعظم یعنی اکبرعظم جس کو ہم کہتے ہیں اور ترکی میں جو تھا سلمان زیشان اور ایران میں صفی یہ تین بڑی سلطنتیں تھی اور آپ کو یہ جان کر حیران ہو گئے کہ آج سے صرف چھ سو سات سو سال پہلے امریکہ ہمیں ٹیکس دیا کرتا تھا ہمارے سمندروں سے گزرنے کے لیے یہ بہت دھر لوگوں کے لیے یہ حرانگی کی بات ہوگی لیکن امریکہ ریکویسٹ کرتا تھا ہمیں پیسے دیتا تھا پھر ہم اس کو کہتے تھے کہ وہ گزرے ہماری جو ہیں سمندروں سے گزر سکے تو اتنی بڑی سلطنتیں قائم کرنے کے بعد پھر ہمارا جو ہے زوال شروع ہوا ہم نے بھی وہی کام کیا ہم نے کتاب کے ترجمے بدلے ہم نے اللہ کے احکامات کی مختلف طویلیں نکالیں اور ہم پھر زوال کا شکار ہوئے اور یہاں تک زوال کا شکار ہوئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم پر ایک وقت ایسا حدیث ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ قوم میں بھوکے کتوں کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گی تو ہمارے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بہت تھوڑے ہوں گے فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تم پر وہن غالب آ جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے فرمایا یہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا خوف ہے تو ہمارے اوپر دنیا کی محبت چھائی موت کا خوف آیا اور ہم زلت ہم نے کتاب کو چھوڑا قرآن کو چھوڑا اور وہی کام کیے جو یہودیوں نے کیے تھے تو ہم زلت کی پستیوں میں گر گئے اور یہاں تک ہوا ہمارے ساتھ کہ ایک وقت آیا کہ کوئی ولندیزی سپینش فرنچ تمام یورپین قوم میں چھترہویں صدی میں یہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں اور ہماری دورِ غلامی کا آغاز ہوا یہ ہمارے پہلے آروج کے بعد یہ پہلا زوال تھا